السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلا علیہ واصحابی جمعین اما بعد ازاد المارچ کے آج کے اس درس میں جن اناصر پر ہم گفتو کریں گے وہ یہ ہیں سب سے پہلے سجدے کے بارے میں گدشتہ درس میں ہم نے بحث کی تھی کہ سجدے میں کیا دعائیں پڑھنی چاہیے آج کے درس میں سب سے پہلا جو انصر ہے وہ یہ ہے کہ سجدوں کے درمیان کی دعائیں کیا ہیں دوسرا یہ ہے کہ دونوں سجدوں کے درمیان میں بیٹنے کا حکم کیا ہے مدت کتنی ہے اس کی قیفیت کیا ہے اسی طریقے سے تشہد میں بیٹنے کا طریقہ اور تشہد میں انگلی کو حرکت دینا اور اس کی کیا قیفیت ہے انشاءاللہ اسی چیزے مطالق گفتو ہوگی آئیے سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دو سجدوں کے درمیان دعا پڑھنا ثابت ہے تو اس کے بارے میں کتنی دعائیں ہیں اور کن دعاوں کا پڑھنا مستحب ہے روایت ہے ترمیزی میں علامہ البانی رحمہ اللہ نے حدیث کو صحیح قرار دیا کہا ان ابن عباس رضی اللہ عنہ انہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یقول بین السجدتین اللہم مغفر لی ورحمنی واجبرنی وہدینی ورزقنی یہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں سجدوں کے درمیان یہ دعا پڑھتے تھے کیا دعا اللہم مغفر لی پروردگار ہم یہ معاف کر دے ورحمنی تو جو ہے میرے اوپر رحم کر واجبرنی وہدینی تو مجھے ہدایت دے ورزقنی تو مجھے رزق دے یہ روایت تو آئی ابن عباس کی جو عبودعود اور ترمیزی میں ہیں اللہ علمہ البانی رحمہ اللہ نے حدیث کو صحیح قرار دیا ہے اب یہاں سوال یہ آتا ہے کہ بعض روایتوں میں الفاظ الگ الگ ہیں تو اس بارے میں کیا کرنا چاہیے تو اس بارے میں اللہ ونووی رحمہ اللہ نے ایک اچھی بات لکھی ہے وہ کہتے ہیں کہ دونوں سجدوں کے درمیان پڑھے جانے والی جو دعا ہے اس میں سات الفاظ ہیں اس کو غور سے سنیے گا اللہ ونووی رحمہ اللہ اپنی کتاب المجموع صفحہ دو صفحہ چار سو سنتیس میں فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں سجدوں کے درمیان جو دعا پڑھتے تھے اس دعا میں سات الفاظ آئے ہیں ان سات الفاظ کو پڑھ لینا مستحب ہے وہ کیا کیا ہیں کہتے ہیں سب سے پہلے اللہم اغفر لی اغفر لی پہلا لفظ دوسرا ہے ورحمنی تیسرا ہے وجبرنی چوتھا ہے وحدنی پانچوہ ہے ورزقنی چھٹا ہے وعافنی اور ساتوہ ہے ورفعنی اور ایک برہ ہم اس کو دور آتے ہیں سب سے پہلے روایت آئی ہے اللہم اغفر لی پروردگار تو ہمیں معاف کر دے یہ پہلا لفظ ہے دوسرا لفظ آیا ورحمنی تو میرے اوپر رحم کر تیسرا لفظ آیا وجبرنی چوتھا لفظ آیا وحدنی پروردگار تو مجھے ہدایت دے پانچوہ جو لفظ آیا وہ یہ ہے ورزقنی پروردگار تو رسک دے مجھے ساتوہ جو لفظ آیا وعافنی کیا کر تو مجھے عافیت دے اور ساتوہ جو لفظ آیا ورفعنی تو مجھے تو ہے تو مجھے دنیا اور آخرت میں بلند کر دے ابو دعود میں یہ حدیث ہے حدیث نمبر آٹھ سو پچاس اور ابن ماجہ میں جو حدیث ہے آٹھ سو اٹھاسی یہ الفاظ ساتھ آئے ہیں تو اللہم نوی رحمہ اللہ نے اس حدیث کے بعد ذکر کرتے ہوئے کہا الاحطیاط اصابت سنت والاختیار ایجمع بین الروایات کہا کہ بہتر یہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سات الفاظ کو پڑھتے تھے تو بندہ ان سات الفاظ کو یاد کر لے جو ہم نے آپ کے سامنے بیان کیے اسی طریقے سے علامہ نووی کی طرح علامہ البانی رحمہ اللہ صفت صلاة النبی صلی اللہ علیہ وسلم صفحہ ایک سو ترپن میں فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سات دعائیں پڑھتے تھے تو انہاں تمام طرق کو جمع کر لیا جائے جیسے کہ ہم نے آپ کے سامنے کہے ہم جو ہے جو دعائیں پڑھتے ہیں اللہمہ فلی ورحمنی وہدینی وعافنی ورزخنی یہ مشہور ہے لیکن یہ سات الفاظ جو ہے اگر ہم یاد کر لیتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ جو ہے سجدوں کے درمیان پڑھے جانے والے جتنی دعائیں ہیں تمام دعائوں کا یہ حطہ ہو جاتا ہے اور محدثین کے پاس ایک اصول یہ ہے کہ ایک وقت میں اگر تمام حدیثوں پر جمع ہوتا ہے تو بہتر ہے کہ تمام روایتوں کو جمع کرنا بہتر ہے کسی ایک کو چھوڑنے سے لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر ہماری سچی محبت ہے تو ہم ان تمام الفاظوں کو یاد کریں لیکن یہاں سوالی آتا ہے کہ ایک بندہ ایسے ہے جس کو یہ دعا یاد کرنے کی طاقت نہیں ہے مثلا کوئی بڑا ہے یا کوئی ایسا ہے جس کی ذہنی طاقت ٹھیک نہیں ہے مصروف رہتا ہے تو وہ کیا کریں اس کے لئے بھی شریعت نے اس بارے میں شریعت نے ہماری رہنمائی فرمائی حضرت حضیفہ رضی اللہ عنہوں کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں سجدوں کے درمیان کہتے تھے رب اغفر لی رب اغفر لی یہ بھی پڑھ سکتے ہیں یہ نسائی کی روایت ہے حدیث نمبر ایک ہزار ایک سو پینٹالیس اور اللہ معلومہ رحیم اللہ نے اپنی کتاب صفت صلی اللہ علیہ وسلم میں اس حدیث کو صحیح کہا برحال وہ سات الفاظ بھی پڑھ سکتے ہیں اور کم سے کم اگر آپ اس کو یاد نہ کر سکے تو رب اغفر لی رب اغفر لی پڑھئے جیسا کہ اللہ معلومہ رحیم اللہ نے حدیث کو صحیح قرار دیا ہے سوال یہاں یہ آتا ہے کہ دونوں سجدوں کے درمیان اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا پڑھتے تھے لیکن یہ دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنے کا شرعی حکم کیا ہے اگر آپ سے کوئی پوچھے آپ بیٹھتے ہیں دونوں سجدوں کے درمیان میں دعا پڑھتے تھے تو اس کا حکم کیا ہے تو علمہ ابن عثیمین رحیم اللہ اور دوسرے علماء سے پوچھا گیا کہ یہ بیٹھنا کیسے ہے یا آدمی فوراں جو ہے سجدے میں چلے جائے بیٹھنا کیسے ہے تو کہا جمہور فقہہ کہتے ہیں جمہور کا مطلب اکثر اکثریت علماء کی یہ کہتی ہے کہا دونوں سجدوں کے درمیان میں بیٹھنا مستحب ہے یہ نماز کے واجبات میں سے نہیں ہے جیسے سور فاتحہ نماز کا رکن ہے یہ رکو سجدہ ہوتا ہے یہ نماز واجبات نماز میں سے نہیں ہے بلکہ بیٹھنا مستحب ہے یہاں تک بات ہوئی اور اس کے بعد دوسرا قول نقل کیا کہا ذہب بعض الحنابلتی لأنہ واجب کہا دونوں سجدوں کے درمیان میں بیٹھنا واجب ہے کن کے پاس؟ ہنبلی حنابلہ کے پاس کیوں؟ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھتے تھے کبھی آپ نے دعا چھوڑی نہیں یہ روایت تو کہیں نہیں آئی بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ دونوں سجدوں کے درمیان میں بیٹھتے تھے یہ واجب ہونے کی دلیل یہ اور اسی طریقے سے خناب اللہ یہ کہتے ہیں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کا طریقہ دیکھئے نماز کے ہر مرحلے میں ذکر و اذکار نماز شروع کر رہے ہیں اللہم باعد بینی جو کہ سبحان رب العظیم سجدے میں ماتھا ٹیکا اللہ تعالیٰ کے سامنے سبحان رب العالیٰ کہا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھتے تھے واجب ہے کیوں؟ اس لئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اس بات کو بتاتا ہے کہ ایک آدمی کو بیٹھنا چاہیے اللہ ما ابن رجب حمبلی رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ کیا کرنا چاہیے؟ کہ دونوں سجد درمیان بیٹھنا مستحب ہے یا واجب ہے؟ تو انہوں نے حانہ بلا کے پاس بیٹھنا واجب ہے جیسا کہ میں تھوڑے دیر پہلے کہا تو ابن رجب حمبلی مسلکے ہیں جو اللہ ما ابن القیم کے شاگرد ہیں اللہ ما ابن رجب حمبلی رحمہ اللہ اللہ ما ابن القیم کے شاگرد ہیں وہ کہتے ہیں کہ امام احمد کا جو یہ قول ہے کہ واجب ہے مجھے تو یہ کہیں نہیں ملا بلکہ یہ بیٹھنا مستحب ہے تو لہٰذا ان دونوں اقوال کو جمع کر کے ہم کہہ سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں سجدوں کے درمیان میں بیٹھ کر دعا پڑھتے تھے تو مطلب یہ ہوا کہ آدمی اتمینان سے بیٹھے دعا پڑھے پھر سجدے کو جائے لیکن ہم نے جو یہ کہا کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ربی غفر لی ربی غفر لی پڑھتے تھے تو ایک مرتبہ نے تقرار سے پڑھتے تھے لہٰذا آج ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ ٹھونگ مارنے کی طرح سجدہ کرتے ہیں سجدہ کیا امام سے پہلے پیچھے کی پوری سفے سجدے میں چلے جاتی ہیں امام بیٹھا ہوا ہے سکون سے پورے لوگ سجدے میں ہیں اس لئے آپ دیکھیں گے اگر ہنفی مسلک کے لوگ اہل حدیث مسجدوں میں آگئے امام بیٹھا رہتا ہے پیچھے لوگ پورے سجدے میں چلے جاتے ہیں یہ کیا دلی یہ مسیوت ہے یہ کیوں ایسے ہوتا ہے اس لئے کہ یہ لوگ دونوں سجدوں کے درمیان میں دعا نہیں پڑھتے سات الفاظ ہم نے جواب کے سامنے بیان کہ اس کو پڑھنا چاہیے اگر کم از کم اس کو پڑھنا ہی سکا تو ربی غفر لی ربی غفر لی پڑھنا چاہیے لیکن الحمدللہ ہم دیکھتے ہیں کہ اہناف کے کچھ مساجد میں بھی اب دونوں سجدوں کے درمیان میں تھوڑے در بیٹھنا یہ دعا کا احتمام ہو رہا ہے پہلے لوگ تخلید میں تھے اب دنیا ویسی نہیں ہے بلکہ یہ لوگ بھی آہستہ آہستہ علم کے طرف آ رہے ہیں اب ان کو یہ سمجھ بھی آ رہا ہے کہ ان کے علماء نے عوام کو اندھیرے میں رکھا اب ان کو یہ بات سمجھ بھی آ رہی کہ انٹرنٹ سے ادھر ادھر نمازیں پڑھتے ہیں اور اہل حدیس مجیدوں میں نماز کے لئے چلے گئے تو ہم دونوں سجدوں کے درمیان میں جو گیاب دیتے ہیں اس گیاب کو دیکھ کر وہ سمجھ بھی آتا ہے کہ دونوں درمیان دعا پڑھنا چاہیے لہذا یہ سمجھ بھی آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں سجدوں کے درمیان میں بیٹھتے تھے یہ مستحب ہے مقدار کیا ہونی چاہیے آدمی کتنا بیٹھے کہ آدمی بھول جائے لمبا کرے کیسے کرے تو اس بارے میں دو باتیں اہل علم میں لکھی ہیں ایک فرض نماز میں دونوں سجدوں کے درمیان میں بیٹھنا الگ ہے نفل نماز میں دونوں سجدوں کے درمیان میں بیٹھنا الگ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث ہے حدیث المسی صلاتہ وہ بار بار تذکیرہ اس کا آئے گا ایک صحابی جو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مجید میں جاتے ہیں اور جلید نماز پڑھتے ہیں تو آپ نے ان سے کہا تھا کیا جملہ فرمایا تھا آپ نے فرمایا تھا آپ نے فرمایا تھا آپ نے فرمایا تھا کہ اے خلات جو صحابی ہیں آپ نے ان سے کہا تھا کہ سجدے سے اٹھو دوسرے سجدے کے درمیان میں اتمنان سے بیٹھو اور پھر جو ہے سجدہ کرتے ہو تو اتمنان سے کرو اس حدیث کی شرح میں ابو حنیفہ کے دو شاگرد ہیں ابو یوسف اور محمد یہ دونوں کہتے ہیں دیکھئے ہنفی مذہب جو ہے ابو حنیفہ کے دونوں شاگرد ابو یوسف اور ابو محمد بن حسن شہبانی رحمت اللہ علیہم کہتے ہیں کہ نماز کے ہر رکن میں اعتدال اور اتمنان ضروری ہے بلکہ عبدالعزاق البدر کی جو کتاب فقلہ دیا والعذکار اس میں تو انہوں نے لکھا ہے یہ واجبات سلات میں سے ان سے اٹنا بٹنا یہ نماز کے فرائض میں سے ہے لہذا اس کی پابندی ہونی چاہیے موضوع حاضرین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنا بٹتے تھے تو اس بارے میں مختلف روایتیں ہمارے سامنے ہیں نفل نماز کی آپ بات کرتے ہیں تو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیام اللہ علیہ وسلم جتنا وقت کھڑے ہوتے اتنا لمبا رکو کرتے اور جتنا لمبا رکو کرتے اتنا لمبا سجدہ کرتے آپ دیکھیں گے حرم حرم مکی مدینی میں رمضان کی آخری عشرہ میں اس کا احتمام ہوتا ہے قیام اللہ علیہ کا اس میں لمبے رکو ہوتے ہیں لمبے سجدہ ہوتے ہیں تو لہذا حضرت حضیفہ کا یہ کہنا کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم لمبا قیام کیے اور اسی طرح آپ کا قیام بھی جتنا لمبا تھا رکو بھی اتنا لمبا تھا سجدہ بھی اتنا لمبا تھا مطلب یہ آیا کہ دونوں سجدوں کے درمیان میں نفل نماز میں آپ جتنا چاہے بیٹھ سکتے ہیں اس کے کوئی حد نہیں ہے بلکہ اللہ بن باز رحمہ اللہ سے یہ پوچھا گیا کہ دونوں سجدوں کے درمیان کیا دعا پڑھنا چاہیے تو ان کا فتوہ یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دعائیں پڑھتے ہیں ان دعاوں کو پڑھئے اور اس سے بڑھ کر اگر آپ لمبا بیٹھنا چاہتے ہیں دنیا اور آخرت کی بھلائی کے لئے جو دعایں آپ کو ان تمام کو پڑھ سکتے ہیں دیکھیں کتنی توسو ہے شریعت میں دونوں سجدوں کے درمیان میں نفل نماز میں جتنی لمبی مدد تکتا ہے بیٹھ سکتے آپ بلکہ برائی ابنی حضرت آنس رضی اللہ عنہ کی روایت کو پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکو میں جاتے پھر کھڑے ہوتے سجدے میں جاتے اور سجدے سے سر اٹھا کر اتنا لمبا بیٹھ جاتے روایت راوی کو کہنا پڑھا کہ شاید اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسرا سجدہ کرنا بھول گئے ہیں یہ کتنا لمبا ہے قیام قیام لمبا رکو لمبا سجدہ لمبا دونوں کے سجدوں کے درمیان میں بیٹھنے کی مدد بھی اتنی لمبی کہ راوی کو یہ کہنا پڑھا شاید اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کرنا بھول گئے ہیں آج تو ہمارا حال ایسے تھا ایمہ کا سجدہ کیا تو اٹھ کر بیٹھنے بھی نہیں پہ فورا سجدہ میں چلے گئے ہیں یہ تو فرض نمازوں کا حال مت پوچھئے نعوذ باللہ تراوی کی نماز کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا بلکہ بنگلہ دیش کی ایک واتس اپ میں ہم نے دیکھا کہ ایک ہی سانس میں سور فاتحہ سے لے کر سات سورت پڑھتا ہے یہ قرآن کا مذاق ہے حقیقت میں تو یہاں یہ سے سمجھ میں آیا کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں سجدوں کے درمیان میں بڑے تشریف سے بیٹھتے تھے اور اسی طریقے سے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو یہ حدیث ہے حدیث المصیح صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں خود کہا کہ تم اتمنان سے بیٹھو لہٰذا سوال یہ پیدا ہوتا کہ آدمی کتنا بیٹھے تو ہم کہیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جتنی دعا پڑھتے اتنا بیٹھئے رب غفر لی رب غفر لی آرام سے بولئے اگر آپ جلدی کر کے چلے جاتے ہیں تو بڑی مشکلہ جاتی ہے تو لہٰذا سات الفاظ احادیث کے جو آپ کے سامنے بیان کیے گئے اس کو یاد کرنے کوشش کیجئے اگر وہ نہ ہو سکا رب غفر لی رب غفر لی اس دعا کو یاد کرنے کوشش کیجئے لیکن معاشرے میں نماز کے طریقے پر مجتمع جو کتابیں ملتی ہیں ان کتابوں میں تو دونوں سجدوں کے درمیان پڑھنے کی دعا کا ذکر ہی نہیں ہے آپ دیکھئے مکتب میں جو کتاب پڑھائی جاتی ہے اہنفی مکاتب میں تعلیم اسلام کے نام سے ہے کفایت اللہ کوئی عالم میں وہ لکھے ہیں آپ دیکھئے ان کتابوں میں دونوں سجدوں کے درمیان دعا کا ذکر ہی نہیں ہے اب بھلا بتائیے بچپن سے اگر بچوں کو مکاتب میں دونوں سجدوں کے درمیان کے پڑھنے کی دعا آپ یاد نہیں کراتے بڑے ہوں گے بچے تو کیا ہوگا بڑے ہو کر وہ امام سے پلے سجدے میں جائیں گے لہذا ضرورت ہے کہ نماز کا جو صحیح طریقہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اس کو ہم جو ہے مکمل طور پر اپنے بچوں کو مکاتب میں پڑھانے کی کوشش کریں تاکہ بچپن سے ان کی نماز مکمل طور پر صحیح ہو جائے تو یہ دونوں سجدوں کی درمیان میں بیٹنے کی جو مقدار تھی ہم نے آپ کے سامنے بیان فرمائی اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا پڑھنے کے لئے جتنا بیٹھے رسول کن سے بیٹھئے نفل میں تو آپ کا پورا اختیار ہے لیکن فرض میں نمازوں میں جو امامت کرتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ دعا پڑھنے کی مقدار میں بیٹھے اور اسی طریقے سے کوئی بھی نماز اگر آپ پڑھ رہے ہیں نفل نماز تو اس میں آپ کو پورا اختیار جتنا رمبہ ہے بیٹھ سکتے آپ لیکن فرض نمازوں میں خود امام کو اس بات کے قیال کرنا چاہیے کہ اس مقدار میں بیٹھے کہ پیچھے پڑھنے والے مقتدی اس دعا کو پڑھ سکیں جو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کم از کم رب غفر لی رب غفر لی اتنا تو کہنے کا موقع دے لیکن آج کیا امام اتنا بھی کہنے کا موقع نہیں دیتے تو ہم ان لوگوں سے کہنا یہ چاہتے ہیں امام ابو حنیفہ کے دونوں شاگت ابو یوسف اور محمد بن حضر شہبانی رحمت اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں نماز میں اعتدال اور اتمنان ضروری ہے یہ واجبات سالات میں سے ہے لہذا اس کا احتمام کرنا ضروری ہے اسی طریقے سے آج کے درس کیا اور ایک چیز ہے کہ دونوں سجدوں کے درمیان میں بیٹھنے کے مدت کیا ہونی چاہیے وہ ہم نے آپ کے سامنے بیان کی اور بیٹھنے کیفیت کیا ہونا چاہیے تشہد سمجھئے آپ چار رکعت نماز پڑھ رہے ہیں تو ہم جس تشہد کے بارے میں گفتو کر رہے ہیں یہ دو رکعت کے بعد کا تشہد ہے تو اس تشہد میں بیٹھنے کا طریقہ کیا اور اسی طریقے سے دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنے کیفیت کیسی ہونی چاہیے اس بارے میں کئی روایتیں ہمارے سامنے ہیں ان تمام روایتوں کا خلاصہ یہ ہوا حضرت عیشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے اپنا بائیں پیر بچھا دیتے اور اپنا دائیں پر سیدھا رکھتے تھے الفاظ دیکھئے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كان يفرش رجلہ اليسرہ وینصب الیمنہ متفقن علیہ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا یہ پیر ایسا پھیلا دیتے اور اپنا پیر ایسا رکھتے عملی نماز میں چیز ایسی طرح سمجھ میں آتی ہے کہ آدمی اپنا دائیں پر کھڑا کرے اور اپنے بائیں پیر کو جو ہے ایسا ایسا طرح بچھائے اسی طریقے سے امام نسائی نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہمہ کے بارے میں نقل فرمایا انہوں نے کہا من سنط الصلاة اینسیب القدم اليمنہ کہا کہ آدمی اپنا دائیں پیر کھڑا کریں لیکن جب کھڑا کریں گے اپنا دائیں پیر تشہد میں تو اپنے آپ کے جو انگلیاں ہیں پیر ان کی قبلے کی طرف ہونی چاہئے جیسا کہ نسائی میں روایت ہے اور اپنا بائیں پیر بچھائیں گے امام احمد رحیم اللہ نے اسی لئے کہا جب تم سجدہ کرو تو جب تم بیٹھو سجدے میں تو اپنا دائیں پیر کو ایسے کھڑا کرو اپنا بائیں پیر کو ایسا طرح بٹھا کرو لیکن اس بارے میں ہم لوگوں کو بڑی بڑی غلطیاں دیکھتے ہیں کچھ لوگ کیا کرتے ہیں اپنے کمر کے برنیچے بٹھ جاتے ہیں ایسے دوروں پینوں کو پھیلا دیتے ہیں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتے کی طرح بیٹھنے اور شیطان کی طرح بیٹھنے سے منع فرمایا رہازہ اپنی کمر پوری زمین پر لگا دینا یہ بھی صحیح نہیں ہے اور کچھ لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ کیا کرتے ہیں اس پیر کو اپنے اس پیر پر رکھ لیتے ہیں یہ بھی صحیح نہیں ہے غلط ہے یہ تو اسی طریقے سے کچھ لوگ ایسے کرتے ہیں کہ اپنے اس پیر کو ایسے اٹھا لیا اپنے لفٹ کو اور رائٹ کو ایسے بچھا لیا نہیں بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دور چار رکعت والے جو نماز ہوتی تو اس میں اور دونوں سجدوں کے درمیان میں جو بیٹھتے ہیں اس کی قیفت ایک ہی ہوا کرتی تھی وہ کیا ہے کہ آدمی اپنا دایاں پیر سیدھا رکھے اور بایاں پیر کو پھیلائے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اصوا ہے اور اسی طریقے سے آدمی جب بیٹھے گا دونوں سجدوں کے درمیان میں اپنے ہاتھ کہاں رکھے گا کیا ادھر رکھے گا سامنے رکھے گا تو اس بارے میں صحیح مسلم میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت آتی ہے انہوں نے کہا اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بیٹھتے دونوں سجدوں کے درمیان میں تو اپنے سیدھے ہاتھ کو اپنے سیدھے ران پر رکھتے اور اپنے بائیں ہاتھ کو بائیں ران پر رکھتے تو اس طریقے سے ہم جہاں گھٹنے ہمارے جہاں ہیں وہاں اپنے ہاتھوں کو رکھیں تو دائیں ہاتھ کو دائیں گھٹنے پر اور بائیں ہاتھ کو بائیں ران پر رکھیں یہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اصوا ہے تو یہ نماز میں تشہد میں بیٹھنے کا طریقہ ہم نے آپ کو بتایا اس بانے میں جو بھی غلطیاں ہوتی ہیں ہر ایک آدمی اپنے جائزہ لے کہ ہمارے سے غلطی کہاں سے ہو رہی ہے لہٰذا دائیں پر کو کھڑا کر کے بائیں پر کو بچھائیں لیکن کبھی کبھی انسان کو اگر مجبوری ہے کہ وہ بیٹھ نہیں سکتا مثلا سمجھئے کہ آدمی کے گھٹنے میں جو ہے مار ہے وہ بیٹھ نہیں سکتا کچھ لوگ موٹے ہوتے ہیں بیٹھ نہیں سکتے ہیں بری طرح تو ہم ان سے کہیں گے کہ اگر آپ پوری طرح نہیں بیٹھ سکتے تھوڑی در بیٹھ بھی سکتے ہیں تو کرسی پر آپ کا بیٹھ کر نماز پڑھنا جائز نہیں یہ بہت باریک چیز ہے مثلا ایسے ہوتا ہے کہ یہاں کا گوش بڑھ گیا یا کچھ لوگوں کو شگر کی وجہ سے کیا ہوتا ہے پیروں میں درد ہوتا ہے وہ لوگ اچھے طریقے سے بیٹھنے سکتے ہیں بلکہ ایسا مرگی کی طرح بیٹھ جاتے ہیں تو لہٰذا ایسے لوگ کیا کریں ایسے لوگ اگر ان کو بیٹھ سکتے ہیں تو وہ ایسے بیٹھ ہیں اگر وہ ایسے بیٹھنے نہ پائیں تو عدب سے بیٹھ جائیں ایسے بھی جائز ہے تو لہٰذا زمین پر بیٹھ کر نماز پڑھنے کی جب تک آپ کو طاقت ہے آپ کا کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنا جائز نہیں ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں نیچے بیٹھنے کی طاقت بھی ہے چل کر آتے ہیں آگر بیٹھ جاتے ہیں ایک طرف اس میں یہ ہوتا ہے کہ کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنے کا جو مسئلہ ہے اس بارے میں افراد و تفرید ہے امت میں بعض لوگوں نے تو یہ کہہ دیا کہ آپ نے مسجد میں کرسیاں رکھ کر اس کو پورا نعوذ باللہ فلم تھٹر بنا دیا کچھ لوگ اتنا بولنے پر مجبور ہو گئے بلکہ زبان چلی تو اتنا گندہ بھی نہیں بولنا چاہیے اور بعض لوگوں نے تو یہ کہہ دیا کہ کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنا بلکل جائز نہیں تو انہوں نے کہا بعض لوگوں نے کہا بلکل جائز ہے تو ہم یہ کہتے ہیں امران بن حسین رضی اللہ عنہ کی روایت ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کھڑے ہو کر نماز پڑھو اگر تم کھڑے نہیں ہو سکتے تو بیٹھ کر نماز پڑھو اگر بیٹھ کر نماز نہیں پڑھ سکتے تو لیٹھ کر نماز پڑھو اگر لیٹھ کر نماز نہیں پڑھ سکتے تو اشارے سے پڑھو تو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ کھڑے نہ ہو سکتے ہو تو بیٹھ ہو آپ مسجد تک چل کر آئیں لیکن اگر آپ آ کر بیٹھ گئے تو کیا ہوگا نعوذ باللہ آپ کو کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کا جو ثواب ہے وہ نہیں ملے گا بلکہ اگر آپ بیٹھ جائیں گے تو کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کا آدھا ثواب آپ کو ملے گا پہلے سے نہ رکوکر برابر کر رہے ہیں نہ سزدہ برابر کر رہے ہیں یہ برحال ایک الگ مستقل مسئلہ ہے کہ کرچوں میں بیٹھ کر نماز پڑھنا کیسے ہے سلف سالین میں ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر سلف اس سے بچا کرتے تھے کہ زمین پر بیٹھ کر نماز پڑھیں یہ بہتر ہے اور اسی طریقے سے دیکھئے زمین پر بیٹھ کر اگر آپ اپنی اس پیشانی کو زمین پر رکھیں گے اللہ تعالیٰ کی خربت کا آپ کو احساس ہوگا اس سزدے میں جو لذت ہے وہ لذت آپ کرسی پر بیٹھ کر نہیں مل سکتی آپ تو لہٰذا کوشش اس بات کی کریں کہ زمین پر بیٹھ کر نماز پڑھیں اگر نہ ہو سکے تو جہاں تک ہو سکے جہاں تک ہو سکتا ہے عمل کرنے کچھ کریں اسی لئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ لیل میں انسان اگر عمل کرنا چاہتا ہے تو ہم اس کے لئے آسان کر دیتے ہیں مثلا آپ جو ہے پیر آپ کے موڑ رہے ہیں شگر کے وجہ سے درد ہو رہا ہے درگیں کھیچ رہی ہیں سزدہ کرنے سے آپ کو در یہ ہو رہا ہے کہیں میرے پھول نہ جائیں اللہ تعالیٰ دعا کیجئے کہ رب سزدہ کرنے کے لئے تو میرے لئے آسان کر دے اگر آپ ایک مرتبہ آپ نماز تک دیکھ دیں گے تو آپ کے لئے آسان ہو جائے گی تو لہٰذا کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنے جی تفصیل ہے اس کو آپ نے ذہن میں رکھئے کہ جو آدمی مجبور ہوتا ہے نیچے نہیں بیٹھ سکتا اس کے لئے اس بارے میں ایک بات یہ بھی ہے کہ کچھ لوگ آتے ہیں بیٹھ جاتے ہیں ہم کہیں گے ان کی نماز درست نہیں کیوں اس لئے کہ ان کو کھڑے ہونے کی طاقت ہے کھڑا ہونا قیام فرض ہے نماز میں وہ عجب ہے تو آپ کھڑے ہو کر نماز پڑھئے رکو بھی کھیجئے سزدہ قدبت بیٹھ جائے آپ کرسی پہ یہ بہت اہم چیز ہے کچھ لوگوں کو ہم نے کھڑے ہونے کی طاقت بھی ہے رکو کرنے کی طاقت بھی ہے پھر کرسی پڑھ جاتے ہیں یہ صحیح نہیں ہے تو لہٰذا کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنے والوں کو بہت باریکی سے اپنا جائزہ لینے چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں کیوں اس لئے کہ آپ ہر چیز کو برداشت کر کے مجد میں آ رہے ہیں اگر آپ کو پورا ثواب نہ مل سکا تو بھلا بتائیے اس سے بڑا بدبت کون ہو سکتا ہے تو لہٰذا اس بارے میں تفصیل ہے انشاءاللہ کبھی اگر موقع ملہ تو ہم اس پر مستقل بحث کریں گے اب جو ہے آگے آپ نماز میں بڑھتے ہیں تشہہد میں تو تشہہد میں بڑھ کر اتحیات پڑھنا چاہیے وہ اس کا ذکر آگے آتا ہے لیکن یہاں ہم بحث کریں گے کہ انگلی کی حرکت کیسے ہونی چاہیے اس مسئلے نے ایسی ایسی مسئیبتیں پیدا کی ہیں حالانکہ اس مسئلے کی مسئیبت نہیں ہے بلکہ جہالت ہے آپ جانتے ہیں کسی جگہ تو کچھ لوگوں نے انگلی حرکت کیا تو اس کو پکڑ کے توڑ دیا نماز کتنی جہالت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو نہ جانے کا نتیجہ کہاں تک ہوا لوگ یہاں تک پہنچ گئے حالات ہے نماز منگلی پھوڑ کے توڑ دیا نعوذ بللہ ایسی چیزیں پیش آئیں تو اس واقعے میں کیا کرنا چاہیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا عمل ہے یہاں پہلا سوال یہ آتا ہے کہ ایک آدمی جب اشہدو ان لا الہ اللہ کہے تو کیا اٹھا کر ایسے رکھ لیں پہلا سوال دوسرا سوال یہاں یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی اشارہ کرے تو کیسے کرے کچھ لوگ تو اتنی تشویشناک حد تک اشارہ کرتے ہیں بعض وہ جو نماز پڑھتا کچھ تشویش لاک ہو جاتی ہے اتنی زور سے حرکت کرتے ہیں کہ بعض والے نماز کی نگاہیں اس انگلی پر آ جاتی ہیں تو کب اشارہ کرنا چاہیے اشارہ کرنے کی قیفیت کیا ہے اور اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ جب تم اپنے ہاتھ کو رکھو سیدھے ران پر تو ترپن کی تم یہ باندھو ترپن کی کیسے باندھیں اس کا ذکر آگے آئے گا تو معلوم یہ ہوا کہ تشغط میں ہم بیٹھیں گے اشارہ کرنا مستحب ہے روایت ہے حضرت وائلی بن جحر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے انگلیے کو رکھتے تو اشارہ کرتے تھے اور دعا پڑھتے جاتے تھے ایک روایت یہ ہے اور اسی طریقے سے اور ایک روایت ہے مصد احمد میں حضرت نافع کہتے ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ایک دن نماز پڑھنے لگے تو اپنے ہاتھ کو ایسا ایسا کرنے لگے تو اس وقت ایسا کرنے لگے تو اس وقت ابن عمر نے حدیث سنائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمہارا ایسے انگلی کرنا تمہارا اپنے انگلی کو ایسے حرکت دینا یہ شیطان پر لوہے سے زیادہ بھاری ہیں اشہدو اللہ 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 کہ کر آپ اللہ تعالیٰ کے ایک گھنے گوائی دیتے ہیں تو یہ شیطان پر کیا ہوتا ہے لوہے سے زیادہ سخت گزرتا ہے اس کو اس لیے کہ وہ چاہتا ہے کہ بندہ شرک میں پڑ جائے توحید سے ہٹ جائے اللہ معلوانی رحمہ اللہ نے حدیث کو حسن کہا ہے تو لہٰذا ہم آدمی اپنے جو ہے ترپن کے انگلی بنائے گا تو اس کی کئی جو ہے کیفیتیں بیان کی گئی ہیں یہ کیفیت یہ ہے دیکھئے ہم جو ہے یہ ترپن ہیں یہ جو بنایا ہے یہ پانچ ہے عربی میں پانچ لکھتے ایسا ہیں اور ترپن کا مطلب ایک دو تین ایسا اور کئی چیزیں ذکر کی ہیں ہم نے آسان جو یہ بیان کیا اس کا ایسے تو آدمی اپنا ایسا رکھ لے اور ایسا رکھ کر جو ہے اپنے ہاتھ سے اشارہ کرنے لگ رہی ہیں سوال یہاں یہ آتا ہے کہ اشارہ کہاں کرنا چاہیے امت کے طبقے کو دیکھتے ہیں کہ اشہدو اللہ الہ الا اللہ پر ہاتھ اٹھاتے ہیں تو فوراں اپنا گرہ بھی کھل دیتے ہیں غلطی یہاں ہی آئی تو میں نے اس برے میں دیکھا تو میں نے جو ہے مجھے چار اقوال ملے علماء کی ہر مسئلہ کے ایک قول ہے ہنفیہ کہتے ہیں اشہدو اللہ الہ الا اللہ پر اٹھانا اور مضبط پر چھوڑ دینا چاہیے بس یہ تائی ہے بلکہ میں نے جیسے کہا کہ گرہ بھی چھوڑ دیتے ہیں ایسے کر لیتے ہیں اپنا ہاتھ یہ ہنفیہ کا ہے شافعیہ کہتے ہیں کہ الہ اللہ پر اٹھانا چاہیے مالکیہ کہتے ہیں ایسا ایسا کرتے رہے گا اپنی ہاتھ کے انگلی کو جب تک دعا پڑھتے رہے گا یہاں تک کہ وہ نماز سے فارغ ہو جائے یہ تین اقوال ہوئے چوتھا قول آیا حنابلہ کہتے ہیں جب بھی اللہ ہمہ کا لفظ آئے گا یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا جب بھی نام نام اسم گرامی آئے گا اپنے ہاتھ کو ایسے انگلی کو ایسے جو ہے حرکت کرے گا اللہ مالبانی رحمہ اللہ نے چار اقوال کو ذکر کرنے کے بعد بڑی پتے کی بات کہی کیا کہا ہادہی التحدیدات والکیفیت لا اصلہ لشیب منہ فی السنہ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انگلی سے اشارہ کرنے کے بارے میں جو چار اقوال ذکر کیے گئے کہا ان چار اقوال کے کیفیت صحیح نہیں ہے لیکن آگے کہتے ہیں کہا اس میں سب سے صحیح بات ہمبلیوں کی بات ہے وہ کیا کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا جب بھی نام آتا ہے ہم اپنے ہاتھ کو ذکر کرتے ہیں اپنے ہاتھ کو اپنے انگلی کو ایسے ہی شکرتے ہیں لیکن یہاں اللہ مالبانی آرکبت یہاں کہتے ہیں کہ ہنابلہ کا مسلک صحیح ہے انگلی سے اشارہ کرنے کا لیکن یہاں یہ کہاں آیا کہ اللہ تعالیٰ کا نام آیا تو ہم اپنے انگلی کو ہلائیں اور باقی جگہ خاموش رہیں یہ بات بھی ٹھیک نہیں معلوم ہوتی تو لہٰذا یہی بات زیادہ سمجھ میں آتی ہے اللہ مالبانی رحمہ اللہ جو یہ کہتے ہیں کہ اپنے انگلی کو اشارہ کرنا چاہیے صحیح مسلم میں اپنے انگلی سے اشارہ کرنا یہ صحیح مسلم میں اس کو حرکت دینے کی جو روایت ہے وہ دوسری کتابوں میں ہے وہ بھی صحیح ہے تو لہٰذا اللہ مالبانی اللہ مالبانی ابن عثیمین رحمہ اللہ اس شرح الممتع صفحہ جلد تقریباً بیس صفحہ تین سو دو میں فرماتے ہیں کہ بندہ جب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام آئے گا اس وقت اشارہ کرے گا کہاں کہاں آتا ہے سب سے پہلے السلام علیکہ السلام علینا اور اس طرح خاص ہے اللہم دیکھیں اللہم صلی علی محمد اللہم بارک علی محمد وَأَعُوذُ بِكَ یہاں بھی مِن عذاب القبر مِن فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَمِن فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّال یہ مقامات ذکر کر کے بتائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یا اس کے زمائر کا جب بھی ذکر آئے گا تو وہاں اشارہ کرنا چاہیے لیکن ابن حسیمین کی یہ بات اپنی جگہ ہے لیکن اللہم علبانی کہتے ہیں کہ آدمی اللہ کا لفظ آئے تو وہاں حرکت نہیں دے گا بلکہ شروع سے لے کر آخر تک حرکت دیتے رہے گا یہی زیادہ صحیح بات ہے بعض روایتوں میں یہ آیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ تو کرتے تھے لیکن حرکت نہیں کرتے تھے اب حرکت کرنے کی جب بات آئی تو بعض روایتوں میں یہ آیا کہ حرکت نہیں کرتے تھے اللہ معلوانی رحیم اللہ اور عبدالقیم کہتے ہیں کہ اشارہ کرنے کی حدیث صحیح مسلم میں ہے لیکن جو ہے حرکت نہیں کرنے کی جو بات کہی گئی وہ حدیث ضعیف ہے لہٰذا حرکت کرنا زیادہ صحیح معلوم ہوتا ہے تو لہٰذا ہم یہ کہتے ہیں کہ آدمی ترپن کی انگلی باندے ترپن کی گرہ باندے گا اور اشارہ کرنا شروع کرے گا شروع سے لے کر دعا پڑھ کے مکمل طوبہ سلام پھیرنے سے پہلے تک آپ کیا کرتے رہیں گے اشارہ دیتے رہیں گے اسے یہی زیادہ صحیح بات ہے تو یہی بات صحیح معلوم ہوتی ہے اور اس وقت کچھ چیزوں کا ہمیں احتمام کرنا پڑے گا ایک بات تو یہ ہے کہ آدمی جب اشارہ کرے گا تو اس کی نگاہیں پوری انگلی انگلی پر ہوں گے جزا کے روایتوں میں آیا ابو دعود حدیث نمبر نو سو اسی پر نو کہا لا يجاوز بصرہ اشارتہ کہا اس کی نگاہ اس کے انگلی سے آگے نہیں جائے یعنی جب آپ ایسے کرتے رہیں گے تو کس کو دیکھتے رہیں گے انگلی کو دیکھتے رہیں گے آپ کی نگاہ انگلی سے آگے نہیں جانا چاہیے یہ اللہ منعوی رحمہ اللہ نے ذکر کیا نسائی کی روایت ہے اللہ مالبانی رحمہ اللہ نے حدیث کو صحیح قرار دیا ہے ابو دعود کی اور اسی طریقے سے جب ہم جو ہے اپنے انگلی کو رکھیں گے تو اس بات کے قیال رکھیے کہ آپ کی یہ انگلی قبلہ روح ہوگی یعنی قبلے کی طرف یعنی ٹیڑا نہیں کریں گے آپ بلکہ قبلے کی طرف کتنی باریکی ہے نسائی میں روایت ہے حضرت عوائل بن جحر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ نے ہاتھ کو رکھتے تو کیا ہوتا اپنی یہ انگلی قبلے کی طرف ہوا کرتی تھی لہذا ٹیڑا مت کیجاب نہ ادھر نہ ادھر بلکہ قبلے کی طرف ایسے رکھی کیجئے اور اسی طریقے سے اس بارے میں جو غلطیاں ہوتی ہیں وہ غلطیاں ہم یہ بتانا چاہیں گے یہ غلطی یہ ہوتی ہے کچھ لوگ جو ہے کیا کرتے ہیں انگلی کو کھڑا ہی نہیں کرتے بلکہ کیا کرتے ہیں ایسے رکھ لیتے ہیں جیسے کہا اشہدو اللہ 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 پر اٹھا ہے خوراں رکھ دیا نہیں بلکہ آپ اشارہ کیجئے اور جو ہے منقبطر پر حرکت کیجئے اور اسی طریقے سے اس بارے میں اور غلطی یہ ہوتی ہے کہ لوگ کسرت سے زیادہ وہ حسرہ اس کو جو ہے حرکت دیتے ہیں اب مثلا کچھ لوگوں دیکھا گیا ایسا ایسا یہ مذاق ہے نہیں کرنا چاہیے بلکہ کچھ لوگ نہیں نہیں کر سکتے کیوں نہیں کر سکتے اس لیے کہ اس میں پہلی بات تو یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کی قیفیت کا جو طریقہ بتایا ویسے ہی اپنا ہی آپ اس کو یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کا جو طریقہ جو قیفیت آپ اشارہ دیتے تھے حرکت دیتے تھے کہیں یہ ذکر نہیں آیا کہ حرکت زور زور سے دیتے تھے صحابہ اکرام نے آپ کی ہر جیس کو غور سے دیکھا نا تو اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زور سے حرکت دیتے دیوانوں کی طرح تو وہ اس کا ذکر حدیث میں آتا تو چنانچہ یہ سمجھ میں آیا کہ تمام عبادت توقیفی ہیں توقیفی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے سکایا اور صحابہ نے جیسے دیکھا اس کو ویسے ہی بیان کیا زور سے حرکت نہیں دے سکتے اور اسی طریقے سے ہماری جو عبادت ہوتی ہے اس عبادت میں سنجیدگی ہوتی ہے اگر آپ ایسے کیے بھلا بتائیے انگلی کو گول پھرانا کہاں ثابت ہے نہیں ہے اور کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کیرلا کے لوگوں کو اپنے ہاتھ کو ایسے رکھ لیتے ہیں ایسے رکھے ایسے کرتے ہیں یہ بھی غلط ہے ایسا رکھیں ہاتھ اور اپنے ہاتھ کو ایسے ایسے کریں اور اس طرح کی تیسری جس کو ہم یہ کہیں گے کچھ لوگ اپنے ہاتھ کو ایسے رکھ لیتے ہیں بس اشارہ نہیں کرتے حالانکہ اشارہ کرنے کے ساتھ حرکت بھی دینا چاہیے اگر آپ اشارہ کیے تو یہ صحیح مسلم کی روایت پر عمل تو ہوا لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح عمل یہ آیا کہ اس کو حرکت دینا چاہیے تو لہٰذا اس کو حرکت دینا ضروری ہے لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بارے میں یہ کہا گیا کہ اشارہ کرنا چاہیے اشارہ بھی کرنا چاہیے اشارہ کے ساتھ ساتھ حرکت بھی کرنا جو ہے ہمارے لیے صیرت اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حادث کے روشنے میں یہ ثابت ہوتا ہے اور اسی طریقے سے بارے لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ اپنا ہاتھ سیڑا رکھ لیتے ہیں ہاتھ اپنا ہاتھ پھورا مکمل تروق ابلا روح ہونا چاہیے اور اس کی جو قیفیت بیان کی گئی کہ ترپن کی گرہ بانتے ہیں اس کی جو ہے قیفیت آپ کتبیہ حادث میں دیکھئیے خصوصا جو ہے فقل اسلام ایک کتاب ہے اللہ عمران ایوب لاہوری کی ابل غل مرام کی اشارہ ہے آپ اس میں دیکھئیے انہوں نے اچھی طرح تین قیفیتیں اس کو بتائیں کہ انسان کیسے کریں لہٰذا آپ اس کو دیکھئیے اور ان میں سے کسی ایک صورت پر عمل کرنے کوشش کیجئے بالوں کو دیکھا گیا کہ ہاتھ اپنا ایسا رکھ لیتے ہیں یہ انگوٹہ کھلا ایسا رکھ لیتے ہیں نہیں آپ جو ہے مکمل طور پر ترپن کی گرہ باندیں گے اس کے بعد مکمل طور پر اشارہ کریں گے اس بارے مزید سننا چاہتے ہیں تو نیٹ پر ابوزززمیر کا ایک ویڈیو کلپ بھی ہے اس میں انہوں نے اچھی طرح بتایا ہے کہ کیسے کرنا چاہیے اور اس بارے میں غلطیاں کیا ہوتی ہیں ان کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے اور اس مسئلے کو بیان کر کے آخر میں ہم یہ بھی کہنا چاہیں گے کہ انگلی سے اشارہ کرنا حرکت دینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث ثابت ہے لیکن اس مسئلے کو لے کر آپس میں لڑنا جھگڑنا اور باتیں چھوڑ لینا رشداری کٹ لینا یہ اسلام نہیں سکھاتا بلکہ محبت سے آپ دوسروں کو سمجھائیے اور یہاں سوال یہ آتا ہے کہ کبھی مساجد میں لکھا ہوتا ہے کہ ننگے سر جو لوگ ہوتے ہیں وہ ہماری مججد میں نہ آئیں شہرہ ترپتر جانے کا اتفاق ہوا تو وہاں مججد میں لکھا ہے کہ جو ننگے سر ہیں وہ ہماری مججد میں نہ آئیں جو انگلی کو ہلاتے ہیں ہماری مججد میں نہ آئیں جو آمین زور سے بولتے ہیں ہماری مججد میں نہ آئیں جو اپنے پیروں کو کھول کر کھڑتے ہیں ہماری مججد میں نہ آئیں نیچے نام لکھا ہے اہل سنت والجماعت سوال یہ ہے کہ یہ پورا اہل سنت والجماعت کا عمل ہے لیکن آپ نیچے لکھتے ہیں کہ اہل سنت والجماعت کا عمل یہ ہے کہ یہ کام نہ کریں تو لہذا سوال یہاں یہ آتا ہے کہ ہم جو ہے دوسرے احناف کے مجد میں کبھی نماز پڑھنے چلے جاتے ہیں تو ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے کیا وہاں کھڑے ہو کر ہم جھگڑا کریں کیا ہم وہاں کھڑے ہو کر جو ہے کیا کریں یہ ایسا سوال ہے جو ہری ایک آدمی کی ذہنے پیدا ہوتا ہے مثلا اگر آپ زور سے آمین کہہ دیئے نماز کے بعد پورے چہرے آپ کی طرف آئیں گے یہ کون آمین کہہ رہا ہے اور نعوذ باللہ اقبت امت کے لئے ایسے تھا اہل حدیث لوگ دوسروں کی مساجد میں چلے جاتے تو کیا کرتے تھے مقلد حضرات اپنی مجیدوں کو دھوتے تھے ایک وقت ہوتا ہندوستان میں اہل حدیث کسی مقلد کی مجید میں چلے جاتا تو مجیدیں دھویا کرتے تھے تو لہٰذا اس بارے میں اللہ بن باز رحمہ اللہ تاں سوال کیا گیا ایک آدمی تشہود میں ایسے کرتا ہے وہ اپنے پیروں کو برابر رکھتا ہے آمین زو سے کہتا ہے تو کیا کریں ہم تو کیا کریں ہم اس بارے میں دو باتیں ہم آپ کو سامنے کہیں گے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ وہاں جاتے ہیں تو سب سے پہلے آپ وہاں ماحول بنانے کے کوشش کیجئے آپ وہاں آمین زور سے نہیں بول رہے ہیں لوگوں سے بات کیجئے کہ آمین زور سے بولنا چاہیے ندوے کی جو مسجد ہے وہاں الحمدللہ حنفی طلبہ بھی ہے عالی حدیث طلبہ بھی ہیں لیکن وہاں ہوتا کیا تھا ندوے کی مسجد میں سید سلیمان ندوی رحم اللہ آتے تھے ایک مرتبہ آئے تو لوگوں طلبہ کو دیکھا زور سے آمین نہیں بول رہے ہیں نماز کے بعد کھڑے ہو کر تخری کرنا شروع کیا کہا طلبہ سے دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آمین زور سے بول جاتی تھی یہاں تک کہ چھت چھت ٹکراتی تھی تم لوگ آمین کیوں نہیں بولتے ہو حالانکہ ہنفی مسلکے ہیں دیکھیں کیسے آپ نے اوبھار رہے ہیں تو ضرورت ہے کہ ہم وہاں جائے تو ماحول پیدا کریں مسجد کے امام سے بات کریں اور جو لوگ آمین زور سے بولتے ہیں ان کو جو ہے نرمی سے ہم پیدا کرنے کی کوشش کریں لیکن علامہ بن بازرحیم اللہ نے یہ بھی کہا کہ اگر زور سے آمین بولنے پر اختلاف ہو سکتا ہے تو وہاں آمین آہستہ کہنا ہی بہتر ہے دیکھیں کیسے علماء حالات کو سلجھاتے ہیں سمجھتے ہیں ہمارے طبیعتوں میں شرارت پیدا ہو جاتی ہے ہم کہتے ہیں کہ ان کی مجیدوں میں جا کر زور سے آمین بولیں گے اس کے بعد جو بھی آگا جھڑا کریں گے یہ اسلام کا مزاج نہیں ہے یہ سلفی مزاج نہیں ہے لہٰذا ہم وہاں جائیں ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ آمین بلجہر کو چھوڑ گئیں ہم یہ نہیں کہتے بلکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ان کی مجیدوں میں جائیں تو وہاں ویسا ماحول پیدا کرنے کوشش کریں امام سے ملیں اور آمین بلجہر کی جو کتابیں ہیں لے جا کر وہاں لوگوں کو دینے کی کوشش کریں اس طریقے کی ایک بات ہے دوسری بات یہاں یہ بھی آتی ہے کہ غیر مسلک کا آدمی اگر اہل حدیث مجید میں آ جائے تو اس جدہ ہمارے رویہ کیسے ہونا چاہیے ہم تو پہلے اسے بھورتے ہیں تاکہ بندہ پہلے باہر بھاگ جائے یہ سلف کا مزاج نہیں نہیں غلط ہے یہ اس لئے کہ یہ ماحول بہت ہے ہندوستان میں اس کی اصلاح کی بہت ضرورتی اس لئے ہم اس پر ضرور دے رہے ہیں کوئی جو ہے مقلد سمجھی ہماری مجید میں آ گیا تو ہمارا رویہ کیسے ہونا چاہیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو غیر مسلمین کے اصلاح کرتے ہوئے بھی نرمی سے کام لیتے تھے چنانچہ یہ کلمہ پڑھنے والا مسلمان سمجھیے بندعتی ہے مشرک ہے قبر پرستے وہ ہمارے مجیدوں میں آتا ہتا ہمارا رویہ کیسے ہونا چاہیے پہلی بات تو یہ ہے آپ لوگ اپنی صفوں کو درست کر رہے ہیں بیچ میں ایک آدمی آ گیا جو ہے صف نہیں ملا رہا ہے کیا کرتے ہیں ہم پیچھ سکتے ہیں دیکھو صف نہیں ملا رہا ہے ادھر بات کر رہے ہیں وہ ایسے ہوتا ہے بیچ میں آپ نے ادھر بات کی تو کبھی کبھی تو کچھ لوگ ایسے شارٹ ٹیمپر ہوتے ہیں بیت میں سے ہی نکل کے چلے جاتے ہیں یہ ہمارا رویہ ایسے نہیں ہونا چاہیے اگر وہ پیر نہیں ملاتا تو ہم ایسے کھڑیں گے کچھ لوگوں کو دیکھا گیا کہ وہ پیر سے پیر نہیں ملا رہا تو اپنے پیروں کھول رہے ہیں نماز میں اس لیے انگلوں انگلیاں کھنل رہے ہیں نہیں اس لیے کہ صفوں کی درستگی کے بارے میں ایک بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی جو کندھے بنائے اسی حساب کے پیر بنائے اسی ہیں اگر آپ کھولیں گے تو دونوں کندھوں دنمین گیا پیدا ہو جائے گا لہذا جو صفوں میں پیر نہیں ملاتا وہ نہالت نماز میں اس پر سختی کرنا یہ ٹھیک نہیں آپ نماز کے بعد ملیئے اور اسے کہیے کہ صفوں کو درست کرنا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اصوا ہے اور اسی طریقے سے اگر کوئی ہماری مجد میں آئے ناف کے نیچے ہاتھ باندھے تو ہم اسے گریہ نگاہ سے نہ دیکھیں بلکہ کچھ لوگوں کو ہم نے دیکھا اتنی غیرت آ جاتی ہے نماز میں ہی اٹھا کر اس کے ہاتھ کو اوپر رکھنا شروع کر دیتے ہیں یہ بھی غلط طریقہ ہے نہیں کر سکتے آپ ہی یہ اصل میں اسلام کے مزاج سے جو لوگ نواقف ہوتے ہیں جہل جہالت کے بنت پر ایسے کرتے ہیں اور کبھی کبھی تو ایسے ہوتا ہے کہ ہمارے مجد میں نماز پڑھنے آ گیا اور نماز کے بعد وہ ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا گا ہم ایسے گھورتے ہیں اسے بیچارہ سنت پڑھے بغیر ہمارے مجد سے بھاگ جاتا ہے لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان کی مجدوں میں جائیں تو نرمی سے ان کو سمجھائیں اور الحمدللہ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ سنت پر عمل کرنے والے جو لوگ ہیں اگر پھیل پھر کبھی ان کی مجدوں میں چلے گئے نماز پڑھنے کے لئے تو ہم سمجھتے ہیں صحیح حدیثوں پر عمل کرنے کہ آپ ان کو تبلیغ کر رہے ہیں آپ ان کو دعوت دے رہے ہیں الحمدللہ آج احناف کی اتنی مساجد ہیں جس میں اتنی دعا ختم ہو رہی ہیں اور الحمدللہ وہ بھی حدیث کی طرف آ رہے ہیں تو مختصر خلاصہ یہ ہوا کہ تشہد میں کیسے بیٹھنا چاہیے انگلی کے سارکت دینا چاہیے وہ حدیث ہیں ہم نے آپ کے سامنے بیان کی اور آخری میں مساجد میں اصلاح کیسے ہونی چاہیے نماز کی ان تمام چیزوں کی طرف ہم توجہ دیں اور غیر مسلک کے لوگ اگر ہماری مکتب ان کے بچے اگر ہمارے پاس پڑھنے کے لئے آتے ہیں تو ان کو بھی نرمی سے سمجھا کر نماز کا صحیح طریقہ ان کو بتایا جائے اور نمازِ مسلک ایک چھوٹی سی کتاب ہے تقریباً پانچ صفحات کی مختارہ مندوی کتنی ہے پانچ روپے اور دس روپے اس کی قیمت ہے ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ کتاب لے کر ہر یہ گھر میں پہنچائی جائے ہر جگہ اس کو عام کیا جائے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ جو کچھ کہا گیا اس پر عمل کرنے کی توفیق دعا فرمائے اور دین کی تبلیغ کرتے ہوئے ہمیں نرمی کے ساتھ اور حکمت سے کام لینے کی توفیق دعا فرمائے وآخرت آوانا الحمدللہ رب العالمين